بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز پیاز اس کو بری کاٹ کر رکھا ہے گاجر بھی ہاف گاجر تین عدد لیسن کے جووے چکن سو گرام ہوگا اور اس میں آپ کوئی بھی چھوٹے پاستہ یعنی نوڈل استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہ یہ کیا ہے آپ کو یہ چاولوں جیسے اس طرح کے بری ہوتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ میں نے ایک ایک ٹیبل سپون اس میں سے استعمال کروں گے نمک کٹیک آلی میرچ اور آپ چکن کیوب لے سکتے ہیں لیکن میں نے چکن کا یہ پوٹر لیا ہے اس کی جگہ ایک ٹیبل سپون ہی لے دیں سب سے پہلے ایک ٹیبل سپون آئی لیسن چکن کو میں نے بہت چیز کرا دنیز چکن کو میں نے بہت چیز کرا دنیز چھوٹے پیسٹیز میں پٹا ہوا یہ چکن فراہی ہو رہا ساتھ ہی میں نے تمہاٹو کی پیسٹ پناہ رہی ہے بہتر ہے کہ فریش ٹماتر بھی استعمال کریں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ یہ تمہاٹو پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں تمہاٹر میں میں آئیں یہ ادھا ٹپ پانی ڈالوں گی اس کو پر سکتے ہیں ماتر کو اس طرح میں پانی ڈالوں کے بعد اس طرح ڈالیں پھر سکتے ہیں چکن فراہی ہو چکا ہے چکن فراہی ہونے کے بعد آپ نے اس میں گازے اور یہ کیاس سبگاگیاں کماتر مارک کماتر ملے ڈالو ملے گرم پانی ڈالو 2 کپ پانی ڈالو ملے پانی ٹھو 1 ایک ٹیبل سپونڈ بھار کے ہوگا یا تھوڑا سے زیادہ یہ میں نے مکرونی استعمال کی ہے اور یہ بلکل برنک نوڈل یہ آپ کی مرضی ہے نہ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں زیادہ مکرونی دالیں اب میں اس کو پانچ دس منٹ پکاؤں گی تاکہ یہ پاسٹا اس میں گالج ہے پھر میں آپ کو دکھاتی اس کو میں نے دس منٹ ہلکی آن پہ ڈھاک کے اس میں پاسٹا گال گیا اب اس میں جھت ماتر پیسٹ ماتروں پہ میں پیسٹ بنائی تھی اور وہ اس میں شامل کر آدھا کپ میں اس میں پانی شامل کروں گی اور اس کے بعد اس کو ڈھاک کے پانچ منٹ صرف کاؤں گی اب میں اس کے ساتھ ماتر کے ساتھ آپ بھاگٹ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں یہ براتیش کمال کر لیا اس طرح اس کو ٹوستر میں یا گریل میں اس طرح گرم کر لیں اس طرح میں نے اس کو ٹوستر لیا اب میں چھوٹ چھوٹے اس کے پیس کروں گی پھر اس کو پریزنٹیشن میں دکھاؤں گی اس کو پانچ منٹ میں نے پکا دیا ہے یہ برکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک کپ پانی اور ڈالا تھا تاکہ یہ تھوڑا پتلا ہو جائے ٹوماتر ڈالنے کے بعد یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اب میں آپ کو اس کی پریزنٹیشن دکھاتی ہوں ساتھ ہی آپ برکل آخر میں اوریگانوں ایک چھوٹکی صرف اب میں آپ کو اس کی پریزنٹیشن دکھاتی ہوں بیجی ناظرین سوپ تیار ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے برکل لینڈ پہ اس عبض بیاز کے ساتھ میں اس کو گارنش کروں گی اس کے ساتھ جو میں بریڈ اس طرح ٹوست کی ہے یہ ایک مکمل کھانا ہے آپ گھر میں ضرور بنائیں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی